بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانا مسئلہ چاری ہے اس لئے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے بڑی پیاری حدیث ہے سنیے حدیث ہے وعن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یسارہ فقال حسن ثم طلحہ ظلعایہ وعنہ حسن سرات مستقیمن فتبعوہ وَلَا تَتَّبِعُ السُبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ رواہ ابن ماجا یہ حدیث ابن ماجا کی ہے امام ابن ماجا اس حدیث کو اپنی حدیث میں اسی طریقے سے لائیں جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے حدیث کا ترجمہ سنو حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے کنہ اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک لائن کھیچی وَخَتَّا خَتَّن ایک لائن کھیچی سیدھی لائن دیکھیں یہ لائن یہ سیدھی لائن کھیچی اور دو دائیں کھیچی دو بائیں وَخَتَّا خَتَّئِنِ اَنْ يَمِينِ ایک سیدھی کھیچی اور دو دائیں اس لائن سے ملا دی وَخَتَّا خَتَّئِنِ اور دو بھائیں طرف آپ سنیے اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یعنی جو لائن سیدھی کھیجی تھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا آپ نے پیچ والی لائن پر جو سیدھی کھیجی تھی اس لائن پر آپ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر پھر قرآن کی آیت پڑھی وَعَنَّ حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ آئے لوگو تم یہ سراتِ مُسْتَقِيم کی اتباع کرنا یہی سیدھا راستہ ہے سراتِ مُسْتَقِيم ہے یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ چار لائنیں جو آپ نے کھیجی اس پر آپ نے لکھا حَذَا سَبِيلُ الشَّيْطَان اس طرف لکھا آپ نے حَذَا سَبِيلُ الشَّيْطَان حَذَا سَبِيلُ الشَّيْطَان آپ نے چاروں راستوں پہ سبِيلُ الشَّيْطَان لکھا اور بیچ والے راستے پہ آپ نے فرمایا وَعَنَّ حَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ میرا سیدھا راستہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رسول نے صرف چار ہی لائنیں کیوں کھیجیں حالانکہ آپ پہلے بھی فرما چکے تھے کہ میری امت میں بن اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں دیاتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا آپ بہتر لائنیں بھی کھیج سکتے تھے لیکن نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خراست ایمانی دیتی اور من جانب اللہ یہ خراست آپ کو ملی تھی کہ آپ نے چار لائنیں کھیج کر اشارہ کر دیا ہائے لوگو دنیا میں چار فرقے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے مسئلہ چاری ہے اس لئے ہم کہتے ہیں چاروں مذہب حق پر ہے اور اس بات کا دعویٰ کریں گے چار امام چاروں برق چاروں جنتی اللہ کے رسول نے فرمایا ان چاروں لائنوں کو کھیج کر کہ یہ شیطان کا راستہ یہ شیطان کا یہ شیطان کا یہ شیطان کا اور سیدھے راتے پہ فرمایا کہ وہاں نہازہ سراتی مستقیمن یہ میرا سیدھا راستہ ہے سراتی مستقیمن یہ میرا سیدھا راستہ ہے یہ چار فرقوں کو یہ وارننگ دے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو جنتی سمجھیں گے اس لئے اللہ کے نبی چار ہی کی نشانی کر گئے اور چار ہی لائنیں کھیج کر بتا گئے حالانکہ بہتر کو جہان نبی پہلے بھی بتا چکے تھے لیکن بڑا بڑا فرقہ اور اس کے دعویداروں کو چار اشارے کر کے آپ نے اس میں بھی فرما دیا کہ یہ بھی گالی دوگے مجھے مجھے دوگے تو یہ امام کائنات پر پڑے گی کیونکہ چار لائنیں میں نے نہیں اور شیطانی راستہ یہ میں نے نہیں جناب محمد اور رسول اللہ نے بتائے ہیں کیا کروں اس کو گالی دوں تو نبی کو نہ پڑے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا ہوں لیکن کہوں گا تو ضرور مجھے معلوم ہے خط کا مضموع بھاپ لیتا ہوں لفاپہ دیکھ کر مولوی کی شکل دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ یہ کیا بولے گا میرے بھائیوں دس سال سے میری بھی اس میدان میں قدم رکھتا ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں